بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام سانیہ عاطف ڈار ہے اے آر وائی ٹیمز میں خوش آمدی اس موقع کے شدید بہران سے نمبر اسماع صوبائی دار حکومت ایک بار پھر دنیا کا لودہ ترین شہر بان گیا ریپورٹ کے مطابق سویس ائر کوالٹی ٹیکنالوجی کمپنی آئیکیو ائر کی درجہ بندی کے مطابق منگل کو لاہور میں ائر کوالٹی انڈکسن ایکیو آئی کی سطح دن کے پیشتر وقت میں ٹو ففٹی سے اوپر رہی جو کہ خطرناک حد کی بہت قریب ہے سب سے کم سطح تو پیت تین بجے ٹو ففٹی ایٹ ریکارڈ کی گئی یہ بھی بہت غیر صحت بخش ہے ایکیو آئی کی سطح دن بار اوپر نیچے ہوتی رہی جس میں دوپہر میں ممولی کمی اور شام کے اوقات میں مزید اضافہ ہو گیا سموک کے بیران پر کابو پانے کے لیے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی ایس ڈیوی ایم سی شہر بھر میں سموک سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہی ہے اس سلسلے میں بابو سابو انٹرچینڈ سگیاں ٹول پلازا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سمیت اہم مقامات پر مشینوں کے بغیر صفائی پریشنز کیے گئے ہیں اس کے دوران سو کلومیٹر سے زیادہ سرکوں پر بغیر مشینوں کے جھارو اور تین سو کلومیٹر سے زیادہ سرکوں پر پانی کا چھرکا اور روزانہ جاری ہے الڈیو ایم سی کے چپ ایکزیکٹو آفسر نے کہا کہ مکینیکل سوپنگ نو ففٹی کلومیٹر سرکوں پر محیط ہے جبکہ مکینیکل واشنگ کا حدف ون ففٹی کلومیٹر ہے انہوں نے دول سے پاک محول کو یقینی بنانے کے لیے تمام سرکوں کو چوبیس گھنٹے دونے پر زور دیا شہر کے چالیس اگزائز سرکوں کو انتخاب کیا گیا ہے وضاہ رہے کہ چوبیس نومبر کو ہفتے کے آخری تین دینوں میں سمارٹ لاکڈون اور اتوار کو مال روڑ پر گاڑیوں کی عمد و رفت پر ببندی لگانے کے باوجود اسموق تداری کے لیے حکومت اقدام بے سود ثابت ہوئے تھے اور لاہور ایک بار پھر دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں سرفرست رہا تھا لاہور میں فضائی الودگی کا بنیادی سبب گاڑیوں سنتے اخراج اینٹوں کے بٹوں سے نکلنے والا دعاں فصلوں کی بقائیات کچھٹے کو جلانا اور تعمیراتی مقامات کی دور مٹی شامل ہے بنیادی دھانچی کی تعمیر کے لیے جنگلات کی کٹائی بھی اس میں اپنا بڑا حصہ ڈالتی ہے ایسی مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ